آئیے حضرات بلکل اسی طریقے سے بیدار رہے میں اس شائر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو شیر پڑھتا بھی ہے اور شیر دکھاتا بھی ہے اس شائر کو دیکھنا بھی ضروری ہے سننا بھی ضروری ہے جس کا نام ہے اسد نصیر آبادی صاحب سچ ہے ہر شائر علی کی اصد سچ ہے ہر شائر علی کی اصد ایک الگ ہی زبان ہوتی ہے ہے کی نہیں ایک الگ ہی جو شائر ہے وہ ہر اپنے انداز میں پڑھتا ہے اور آپ دعا دیتے ہیں مولا قبول کرتے ہیں ایک الگ ہی زبان ہوتی ہے اور یاد آتا ہے کربلا کابی جب ضعیفی جوان ہو ہوتی ہے جب ضعیفی جوان ہوتی ہے جب ضعیفی جوان ہوتی ہے اور میں پیش کرتا ہوں خاص طور سے کہ ماں بولی ماں بولی پورے گھر میں ہے خوش خوش بہش کی بھائی جو کہے گا شیئر دیتے ہیں کہ ماں بولی پورے گھر میں ہے خوش بو بہش کی شاید 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 تو ہو کے آیا ہے جشن غدیر سے شاید تو ہو کے آیا ہے جشن جشن غدیر سے شاید تو ہو کے آیا ہے جشن غدیر سے اور مفتی بھئی سنیں کہ مفتی مفتی نبی سے ہوگی ملاقات باد میں ملنا پڑے گا پہلے جناب امیر ملنا ملنا پڑے گا پہلے کامل جناب امیر سے ایک نعرہ سلوات بھی دیئے خاص طور سے بھائی چنینے خاص طور سے خاص طور سے آپ چنینے کہ جو جو دشمن ہے در پا تبرانہ کرے گا یہ کچھ دیر کی ذہمت ہے بس کچھ دیر کی ذہمت کہ جو جو دشمن ہے در پا تبرانہ کرے گا ارمان ارمان محمد کا وہ بورا کرے گا بھائی چنینے یہ شیر آپ تو سنا رہا ہوں آپ تو سنا رہا ہوں کہ جو جو کرتا جو کرتا رہے گا محمد کا محمد اللہ کبھی بھی اسے بھولانا یا علی محمد یا علی محمد نعرہ نعرہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلم پہ غال لگا غدیری نعرہ دونوں آج بلند کر کر نعرہ ہائی داری نعرہ ہائی داری باوازے بلند سلوات جو ایک نعرہ سلوات دیجئے گا میں پڑھ لہا ہوں میں پڑھ لہا ہوں پڑھ لہا ہوں صفیر اعضاء جناب آمیر حسن آمیر صاحب تشریف لے آئے ہیں ہاں میں پڑھ لہا ہوں ہاں میں کہ جو جو دشملے ہے در پا تبرانہ کرے گا ارمان محمد کا وہ پورانہ کرے گا اور جو جو کرتا رہے گا صدا عرشبی کا مطاب اللہ کبھی بھی اسے بھوڑھا نہ کرے اللہ اللہ کبھی اسے بھوڑھا نہ کرے خدا سلامت رکھے فرشے ویلہ پہ بیٹھنے والوں کو آل آمین مہ مہ زہد کادمی صاحب ہمارے ان کا حکم ہے اور جناب تاج کانپوری صاحب جو جن کا ایک الگ انداز ہے الگ انداز سے پہچانے جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی حکم ہے میں چار مصرے میں یہ جو محرم آنے والا ہے محرم میں جو ڈہول اٹھایا جاتا ہے میرے وطن میں بھی نصیر آباد میں بھی جو بہت تیز مات اٹھتا لوگ کہتے ہیں ڈہول اٹھاؤ تو اس لفظ کے اوپر میں نے چار مصرے کہہ ہیں وہ کو پیش کر رہا ہوں اگنارے سلوار سرکار کہ حسینیت کالم آج بھی زمانے میں بلند ہوتا سبھی کو دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے بلند ہوتا سبھی کو دکھائی دیتا ہے اور ڈہول ڈہول اٹھا دے ہم اس لیے مہرم میں سنائے آپ کو اوچا سنائے سنائے سنا ہے آپ کو جا سنائی دیتا ہے ایک نارے سلوات دے دیئے خاص رکھتا ہے چار مچھ رہے ہیں چاہ سام آپ کی موجود دی میں چار مچھ رہے ہیں کہ لاکھوں ہوں لاکھوں ہوں لاکھوں ہوں لاکھوں نہ سمجھ تو کوئی پائدہ نہیں لاکھوں ہوں لاکھوں ہوں نہ سمجھ تو کوئی پائدہ نہیں ہر ہر جیسا صرف ایک سمجھ دار چاہیے ہر جیسا ہر جیسا صرف ایک سمجھ دار چاہیے کہ جب اسے سنا ہے باپ سے ربیعت کا ہے سوال ہر جیسا صرف ایک سمجھ دار چاہیے نادے علی 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 مشکل کو مشکل کو شاہیے آمین بلیلہ یہ نمازی بنا ہے خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے چار مسری میں اور پیش کرتا ہوں خاص طور سے ایک نعرے سلوات بھیج دیجئے سنیں بھئی جوان سنیں کہ نسلے بنی امیع کا شجرال یہ ہوئے نسلے بنی امیع کا شجرال یہ ہوئے گمنامیوں کا گھور اندھیرہ لیے ہوئے آئیے شرر صاحب کشیف لیے ایک نعرے سلوات گمنامیوں کا گھور ایک نعرے سلوات کے ساتھ غالباً آدھا گھنٹا ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے غالباً لیکن اب مجھے سکون ملا جو ہمارے چاہنے والے خاصوں سے سوال یہ سب چاہنے والے ہاں سب دیں ایک نعرے سلوات بھیج دیجئے خومی بھیج ہاں چار چاند لگیا ہے چار چاند لگیا ہے نسلے بنی اومیہ کا شجرہ لیے ہوئے گمنامیوں کا گھور اندھیرہ لیے ہوئے اور بھائیت بھائیت کی بھیک جب نہ ملی شاہ سیو سے پھر تا را یدید کٹو را لیے ایک نعرے سلوات بھیج دیجئے خاص طور سے ایک مطلع ایک مطلع ایک مطلع ایک بات ایک بات بلند نعرے سلوات بھیج دیجئے ایک بات بلند نعرے سلوات بھیج دیجئے مطلع کہ بے مثل بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے مولا علی کی شان میں بھی ہے بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے داماق ہے رسول کا روشن ضمیر ہے داماق ہے رسول کا روشن ضمیر ہے اور محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر دنیا فقیر ہے میرا مولا میرا اور شیئر پیش کر رہا ہوں اے نگدوپور والوں میں جب جب بھی یہاں آتا ہوں چاہتا ہوں کہ نگدوپور کا نام ضرور آ جائے میں اپنے شاعری میں ایک شیئر میں نہیں پھر آپ کی نام کیلئے رکھا ہے کہ دیکھا دیکھا جو نگدوپور کو تو کہنے لگے ملک بھئی اب تو بولیے آپ کی گاؤں کا نام ہے دیکھا جو نگدوپور کو تو کہنے لگے ملک رونق بتا رہی ہے کہ جشن غد رونق رونق بتا رہی ہے کہ جشن غد رونق رونق بتا رہی ہے کہ جشن غد سرکار وہی سے ایک شیئر میں پیش کر رہا خاص طور سے کہ دی تھی دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بڑھا کے ہاں میساں بھائی دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بڑھا کے ہاں مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر سرکار مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر وہ یہاں کا نہیں تھا وہاں کا تھا مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر ہے اور بخل بخل لکا تو کہہ دیا اور بھول بھی گئے ہم کو تو یاد آج بھی روز غدیر ہے ہم کو تو یاد آج بھی روز غدیر ہے اور باب باب المراد کہتے ہیں جس کو آسد سبھی باب المراد کہتے ہیں جس کو آسد سبھی وہ دوسرا جہاں کا جناب امیر ہے وہ دوسرا جہاں کا جناب امیر ہے